نمشکار میں پوجہ وششت فلمی بیٹ کے اس ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں آمیر کی تھگز آف ہندوستان کا حال سلمان کی ریس 3 جیسا ہی ہو گیا ہے جیہا فلم میں بمپر اوپننگ کرتے ہوئے 52.75 کروڑ روپے کی کمائی کی اور باکس آفیس پر کمائی کے ریکارڈ توڑ دیئے دیوالی پر ریلیز ہوئی آمیر خان اور امیتہ بچن سٹارر فلم تھگز آف ہندوستان اس ورش کی سب سے بڑی اوپنر فلم منی لیکن دوسرے ہی دن اس کی کمائی میں بھاری گرہ وٹانی شروع ہو گئی ریلیز والے دن اس فلم نے بمپر اوپننگ کرتے ہوئے 52.75 لاکھ روپے کی کمائی کی اور باکس آفیس پر کمائی کے سبھی ریکارڈ توڑ دیئے اس فلم کو کرٹیکز اور آڈینس ریویو اچھے نہیں ملے نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن فلم کی کمائی میں بھاری گرہ وٹ ہوئی فلم تھگز آف ہندوستان 8 نومبر گروہ وار کو ریلیز ہوئی تھی جہاں پہلے دن فلم نے اچھی کمائی کی وہیں دوسرے دن اس فلم کا باکس آفیس کلیکشن ماتر 28 کروڑ رہا تیسرے دن شنیوار کو اس کا کلیکشن محض 22 کروڑ رہا آمیر کے فلم تھگز آف ہندوستان کا حال سلمان سٹار اور فلم ریز 3 جیسا ہو گیا آپ کو بتا دیں سلمان کے فلم ریز 3 اسی سال عید کے موقع پر ریلیز ہوئی تھی یہ فلم بھی ریلیز سے پہلے کافی سرکھیوں میں رہی تھی ریلیز والے دن ریز 3 نے بمپر کمائی کی لیکن خراب آڈینس ریویو کے چلتے فلم زیادہ درشک نہیں بٹوڑ سکی اور دوسرے دن سے اس کی کمائی میں گراوٹ شروع ہو گئی تھی باکس آفیس آکڑوں کے مطابق تھییٹر چین پی وی آر آئے نوکس اور سینے بیلز میں تھگز آف ہندوستان کی کمائی میں ٹھیک ویسے ہی گراوٹ دیکھنے کو ملی جیسی ریز 3 کے وقت ملی تھی ان تینوں مادیموں کے ذریعے ریز 3 نے تین دن میں 34 کروڑ 80 لاکھ روپے کمائے تھے وہیں تھگز آف ہندوستان نے 34 کروڑ 25 لاکھ روپے بٹو رہے ہیں فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی انجانکاریوں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چانل